بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے نیند کی خالت میں رونما خونے والا خونی واقعہ جو جاگنے پہ حقیقت کا روپ دار لیتا تھا اس خوف صدا اور سوئے ہوئے ماحول میں زندہ اور خرکت کرتا ہوا واحد جسم میرا تھا لیکن میری اس خرکت میں میری اپنی مرضی شامل نہیں تھی میری چال ڈھال اس روبورٹ سے مشابہ تھی جس کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے کنٹرول کرتے ہوئے دور کہیں بیٹھا اپنی جانے بلا رہا ہو تھوڑی دے کے بعد میں لکڑی کے مضبوط چبوترے پہ بنے ایک قدیم مکان کے سامنے موجود تھا شاید یہی میری منزل تھی مکان کے سامنے پہنچ کے میں رکا نہیں کیونکہ مجھے رکنے کی اجازت نہیں تھی تھک 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 لکڑی کے مضبوط سیڑی پہ میرے قدموں کی آہٹ نے ماحول کی گہری خاموشی میں ایسا ارتیاج پیدا کیا جیسے تہرے ہوئے پرسکون پانی میں پتھر پھینکے غیر متوقع خلچل پیدا کر دی گئی ہو میں مکان کی انداز میں سیڑیاں تیہ کرتا ہوا ایک چھوٹے سے برامدے میں پہنچا تو مکان کا پن دروازہ میری دستک کا منتظر تھا میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بند دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کے دستک دی ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں پلٹا تھا کہ بند دروازہ پر اسرار چچراہر سے کھلتا چلا گیا اندر آ جاؤ ایک سر کوشی میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں کسی فرمابردار بچے کی تہا بینہ کوئی سوال جواب کیے اندر داخل ہو گیا ام میں کلمبی رخداری میں موجود تھا اندر داخل ہوتے کی دروازہ خود بخود بند ہوا رخداری میں گہرا اندھیرا تھا میں صورتحال سے بینیاز پرسکون انداز میں یوں آگے بڑھا تھا جیسے ساری زنگی اسی مکان میں گزری ہو رخداری سے ملحق مختلف کمروں کے سامنے سے گزرنے کے بعد آہرکار یہ سفر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کے ختم ہو گیا لیکن اس مرتبہ دستک دینے کی نوبت نہ آئی دروازہ خود بخود کھلا اور میں تہلیس پار کر کے کمرے میں داخل ہو گیا ابھی میں خالات پہ گور ہی کر رہا تھا کہ گہرے تاری کمرے کے وسط میں خلقی زرد روشنی کا مدہم سا دائرہ نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلنے لگا روشنی تیز ہوتے ہی اس دائرے میں نظر آنے والی گھٹری نمہ چیز بھی واضح دکھائی دینے لگی جو فرش پہ بے ترتیبی سے پڑی تھی چند لمحے ہر چیز کسی کینوس پہ بنے لینڈسکیپ کی تہا ساکت رہی پھر اچانک اس بیجان کھٹری میں حرکت پیدا ہوئی اور مراقبے کے انداز میں بیٹے ہوئے ایک شخص نے سر اٹھایا اس کا مو دیوار کی طرف اور پیٹ میری جانب تھی دیکھتے ہی دیکھتے فرش کے روشنی والی حصے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کسی ریوالونگ چیر کی تہا گھومنے لگا اور اس بیٹے ہوئے شخص کا چہرہ دیرے دیرے گھومتا ہوا میرے سامنے آیا میری جانب رخ مرتے ہی اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور گوھر سے میری جانب دیکھا یہ ایک طویل العمر بوڑے کا کراہیت امیز قسم کا چہرہ تھا جس پہ گوست نام کی کوئی چیز نہیں تھی آنکھوں کی جگہ گڑوں میں چمکتے ہوئے دو صرف انگاروں کی داب نہ نہ کر میں نے فورا نظریں چھکا لی جبکہ میری اتھل پتھل اور بے سکون چہیسیت کو دیکھتے ہوئے اس کے خونٹو پہ فتحیاب ہونے کی خوشی میں زہریدی مسکراہت چھا گئی تھی کون ہو تم پہ مشکل میرے موہ سے نکلا کیونکہ اب میں مکمل خوش میں تھا اور ہر تبدیلی کو آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہا تھا خوش آمدی دوست میری بات کا جواب دینے کی وجہے اس نے میرا استقبال کیا میں کہا ہوں اور مجھے یہاں کیوں لائیا گیا ہے میں نے دوسرا سوال کیا تم نیند کے پار ایک نئی دنیا میں ہو اور خوش قسمت ہو کہ تمہیں چند اہم کاموں کے لئے چن لیا گیا ہے بوڑے نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا کیسا اہم کام تمہاری کام کا تائین تو شیطان دیبتہ کے احکام کی مطابق کیا جائے گا اس وقت تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تمہاری جسم پہ شیطانی مہر سبت کر کے تمہیں شیطان دیبتہ کے گناموں میں شامل کرنا ہے مگر کیوں میں نے تلخ لہجے میں پوچھا میرا خیال ہے وقت گزر رہا ہے راڑ ٹلنے سے پہلے یہ ضروری کام نپٹا لیا جائے باقی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی بوڑے نے میرا سوال ایک مطبہ پھر نظر انداز کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کے روشنی کے دائرے سے باہر نکل گیا جہاں کے اب گٹا ٹوپ اندھیرہ تھا میری آنکھوں نے خیرانی اور پریشانی کے عالم میں اسے اندھیرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا مجھے یہاں سے فوراں نکل جانا چاہیے میں سیرے لب پڑھ بڑھاتے ہوئے واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ محسوس ہوا میرے قدم زمین سے چپک چکے تھے اور جسم پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ میں بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچتا بوڑا بلند آباس میں کوئی مندر پڑھتا ہوا دوبارہ اسی زرد روشنی کے دائرے میں آن کھڑا ہوا اپنی جگہ پہنچ کے اس نے ہتیری کا رکھ میری جانب کیا تو فرش کے جس حصے پہ میں کھڑا تھا کسی پیل کی تہا خرکت میں آیا اور میں ساکت حالت میں اس پیل پہ کھڑا آگے پڑھنے رکھا بوڑے کے مقابل پہنچتے ہی فرش کی حرکت رکھ گئی اب بوڑے نے مندر پڑھتے ہوئے میرے گرد چند چکر گارنیا شروع کر دیئے وہ کسی نامانو سبان میں بولے چلا جارہا تھا جبکہ مجھ پہ گنود کی تاری ہونے لگی تھی منتر مکمل ہوتے ہی اس نے میرے مقابل کھڑے ہو کے اپنی پند مچھی میرے چہرے کے سامنے کھولتے ہوئے اس پہ پھونک ماری خالی ہتیلی پہ گہرا سیاہ دعا پیدا ہوا اور میرے نتنوں میں گستہ چلا گیا اس عمل سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کی روشنی ایک دم گہرے اندھیرے میں بدل گئی ہو اور سب کچھ جل کے راک ہو گیا ہو اس کام سے فارغ ہو کے اس نے اپنی شیطان دیبتہ کی شان میں باعواز بلند چند نارے لگائے اور میرا گریبان کھنچتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑی تہکتی ہوئی سلاخ میرے بائیں گندے پہ داگ دی سلاخ جسم سے چھوٹے ہی بے اختیار میرے خلق سے بیانک چیخ نکلی اور ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اپنی ہی زوردار چیخ سے میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گمے میں بستر پہ موجود تھا میرا سارا جسم پسینے سے شرابور اور دل بری دہا سے دڑک رہا تھا میرا سارا جسم ایسے دکھ رہا تھا جیسے برسو کا میں تھکا ہوا ہوں بل روشن کر کے وقت دیکھا تو صبح کے چار بج رہے تھے ایک انچانے خوف سے میرا جسم تھر تھر کام رہا تھا لیکن بجا سمجھ سے باہر تھی میں کچھ دیر قبل دکھائی دینے والے خواب کے سہر سے چھٹکارہ پانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ بائی کندے پہ درد کی شدید ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی میں نے جلدی سے شرٹ کی بٹن کھول کے دیکھا تو مارے حیرت کے موں کھولے کا کھولا رہ گیا اف خدایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بائی کندے پہ ایک مہر کا نشان تھا جس پہ خوفناک شیطانی شبیل صاف نظر آ رہی تھی میں نے کدعور آئینے میں دیکھا میں نے اٹھ کے کمرے کا جائزہ لیا دروازہ بند تھا پردے صحیح حالت میں تھے یہاں تک کہ میرا جوتا بھی اپنی جگہ پڑا تھا غرص یہ کہ کمرے میں موجود ہر چیز بلکل ویسے تھی جیسے میں نے رات کو سونے سے پہلے دیکھی تھی اور کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہو رہی تھی کہ میں رات کو گھر سے باہر کیا تھا یا کوئی دوسرا شخص میرے کمرے میں آیا تھا اگر سب کچھ چھیک ہے تو پھر یہ نشان سورج نکلنے تک میں اینی سوچوں میں گم رہا میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں لیکن دیگر تمام حامیوں کے باوجود بینہ کسی معقول وجہ کے چھٹی کرنا مجھے قطعی پسند نہیں اس لیے پریشانی کے باوجود میں معمول کے مطابق تیار ہو کے تھانے روانہ ہوا مگر نہائیت بے دلی کے ساتھ سارا دن میں ذہنے انتشار کا شکار رہا اور بات بات پہ اپنے ماتحت عملے کو ڈانتا رہا میرے اتعاب کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والا شخص حوالدار بشیر تھا جو آج کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا جبکہ میں نے بھی اسے بات بات پہ ڈانٹنے کی قسم کھا رکھی تھی شام کو تھکا ہارا گھر لوٹا تو بخار کی کیفیت تھی اس لیے وقت سے پہلے ہی سونے کے لیے بستر میں جاگوسا پھر جانے اس وقت مجھے نیند آئی اور سلطان کیا تم نے آج انسپیکٹر ہان میں کوئی حاصل تبدیلی محسوس کی ہے خوالدار بشیر نے انتے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا کیسی تبدیلی وہ لپروائی سے بولا معلوم نہیں لیکن کچھ ہے ضرور خوالدار بشیر کے لہجے میں الجن تھے صاحب آپ بڑے افسر ہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتے ہیں اور پھر ان پر گور کر کے مسائل کا خل نکالتے ہیں میں تو ایک سپاہی ہوں آپ کی حکم کا غلام خود بتائیں بھلا میرے سوچنے سے کیا کام ویسے بھی اگر میں سوچ سکتا تو پولیس کی نوکری ہی کیوں کرتا سلطان نے ایک ہی نشست میں اپنا مدہ بیان کیا اور بے فکر ہو کے انگنے لگا بہر خالد تم مانو نہ مانو انسپیکٹر ہان میں ضرور کوئی تبدیلی ہے ابھی اس نے بات مکمل نہ کی تھی کہ مجھے دروازے میں کھڑا دے کے تھٹک گیا سر آپ بامشکل اس کے موہ سے نکلا تم دونوں ذرا میرے دفتر میں آؤ یہ کہہ کے میں اپنی کمرے میں جا بیٹھا تو تم دونوں کو مجھ میں تبدیلی محسوس سور ہی ہے ان کے آتے ہی میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا جی نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں دونوں بیعق وقت بھولے تمہیں شاید معلوم نہیں مجھ پہ شک کرنا میرے قتل کی سازش کے مترادف ہے اور اپنی قتل کی سازش کرنے والوں کو میں بھلا کیسے معاف کر سکتا ہوں میری بات سن کے وہ دونوں گھبرائے اور فورا اپنی غلطی مان کے مجھ سے معافیہ مانگنے لگے لیکن میرے رادے تو کچھ اور ہی تھے میں خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور پھر اسے قبل کہ وہ کچھ سمجھتے میرے دائے ہاتھ میں پکڑا ہنزر گولی کی رفتار سے خوالدار مشیر کے سینے میں دل کے مقام پہ پسلیوں کو چرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا وار اتنا اچانک اور شدید تھا کے بشیر سنبھل نہ سکا اور آن کی آن میں زمین بوس ہو گیا کانسٹیبل سلطان جو مجھے اس روپ میں دیکھ کے حیرت سے پتھ مان گیا تھا خوالدار کی بیانک چیخ سن کے ایک دم خوش میں آیا مگر میں نے اسے بچاؤ کی مخلت نہ دی اور خوالدار کے سینے میں دستے تک گھومپا ہوا خنجر جھٹکے سے واپس کھینس کے پوری قوت سے سلطان کی شارعب میں گار دیا سلطان کی دم توڑتی آنکھوں نے خیرت سے اور خوف سے آخری بار میری جانب دیکھا اور پھر اس کا دراز کا بھاری بر کا موجود کسی مست شرابی کتھا جھومنے کے بعد کٹے ہوئے شہیتر کتھا میرے اوپر آگیرا اس کے کٹے ہوئے گلے سے زبا کیے جانے والے بکڑے جیسی آوازیں آ رہی تھے جبکہ تازہ اور گرم خون کے فوارے نے میرے چہرے کو رنگین کر دیا تھا میرے جسم کو ایک زوردہ جھٹکا لگا اور آنکھ کھل گئی روشنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا میرے دونوں ہاتھ گیلے ہیں اور مو کا ذائقہ کڑوا ہے کچھ سمجھ نہ آنے پہ کمرے میں روشنے کی تو سامنے آئینے پہ نظر پڑتے ہی میرا رنگ اڑ گیا میرے دونوں ہاتھ اور چہرہ خون سے لتھرے ہوئے تھے یہ منظر دیکھتے ہی خون کے عجیب ذائقے سے مجھے اپکائی سے محسوس ہونے لگی اوفہ دایا یہ کیا ہو رہا ہے بامشکل میرے مو سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میش پہ پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی ییس انسپیکٹر سپیکنگ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا سر سب انسپیکٹر اکرم بو رہا ہوں ایک پوری حبر ہے کیا ہوا میں چونکا سر ابھی ابھی خوالدار بشیر اور سپاہی سلطان کو کسی نے قتل کر دیا کیا میرے دماغ میں آنیہ سی چھلنے لگی میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب اور یہ واقعہ تھانے میں پیش آیا کیسے ہوا یہ سب معلوم نہیں باقی عملے کے مطابق وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے باتے کر رہے تھے پھر اچانک اٹھ کے آپ کے کمرے میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد ان کی چیہیں سن کے باقی سپاہی وہاں پہنچے تو وہ دونوں مردہ پڑے تھے اب ان کی لاشے کہاں ہیں انہیں میں نے فوراں خوسپیٹل روانہ کیا کیونکہ حالدار مجھے خلقی سی جان محسوس ہو رہی تھی مگر ابھی خوسپیٹل سے اطلاع ملی کہ وہ بھی انتقال کر چکا ہے ٹھیک ہے تم بھی خوسپیٹل پہنچو میں وہیں آ رہا ہوں بہتر جناب ضروری خدایہ دے کے میں نے فون رکھا اور میس پہ پڑا جگ اٹھا کے گلاس میں پانی انڈیلا لیکن مارے خوف کے پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ میں جگ سے جو پانی گلاس میں ڈالتا جا رہا تھا وہ خون بنتا جا رہا تھا میں گبرا کے کمرے سے ملحق بادشوں میں پہنچا اور واش بیسن کا نل کھول کے تیزی سے مو پہ تھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگا مگر چہرے پہ بڑھتی ہوئی چہہرٹہ احساس ہوتے ہی سامنے موجود شیشے کی جانب دیکھا تو میرا مو پانی کی بجائے خون سے لترا ہوا تھا یا اللہ خیر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں بدھاسی کے عالم میں بادشوں سے نکلا پھر جانے میرا پاؤں کسی سے اُلزا اور میں مو کے بل زمین پہ آگھیرا میرا ذہن ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں ٹوب رہا تھا اس مرتبہ جاؤں گا تو نظانے کیا ہو چکا ہوگا دھوکتے ہوئے ذہن میں آخری سوال گونجا اور منظر بدل گیا مجھے تو یہ کچھ اور ہی کھیل نظر آتا ہے خوالدار اور کنسٹیبل کی ناشو کا معاولہ کرنے وانا ڈاکٹر متصف خاتب ہوا ہم دونوں اس وقت ہسپیٹل کے کمرے میں موجود تھے کیسا کھیل شاید کوئی انہونی بات یا پھر نہایت خوشاری سے قتل آپ کے عملے کا کوئی شخص بھی ملابس ہو سکتا ہے اس نے گولمل جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ایسا ہی ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جس وقت ان دونوں کو یہاں لیا گیا خوالدار بشیر زندہ تھا پھر اس کی نفس ابھی ہی چاہ رہی تھی جب فوری طبیعہ امداد دی گئی تو قدرت نے اسے اتنی مخلہ دے دی کہ وہ قاتل کا نام بتا سکے اس نے میرے سامنے دم توڑا اور مرتے وقت وہ نہایت مدھم آواز میں بربڑاتے ہوئے ایک ہی نام لے رہا تھا کس کا نام مجھے پیرو تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ویسے میں نے اس بات کا ذکر ابھی تک اپنی رپورٹ میں نہیں کیا ڈاکٹر نے میرا سوال انسنا کرتے ہوئے آخری جملے پہ سوڑ دیا میں نے پوچھا کس کا نام گبراہٹ کے بات جوت میں نے خود پہ کابو رکھا برامت منائے گا انسپیکٹر صاحب مرتے وقت وہ آپ کا نام لے رہا تھا ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرا دل بس سے باہر ہوا اور مجھے اپنی رگو میں خون کی بجائے لاوہ دوٹا محسوس ہونے لگا رہی سہی قصر اس کے ہونٹو پہ موجود تنزیہ مسکراہٹ نے نکال دی مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے بلیک میل کر کے کوئی ڈیل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہو کیا ہو رہا ہے آپ کو مجھے غصے سے لال پتہ ہوتا دیکھ کے وہ گبرا گیا تم کیا سمجھتے ہو میں پریشان ہو کے تمہارے پاؤں پکڑوں گا تمہیں لمبی رقم کی پیس کس کروں گا تمہارے سامنے گرگرار کے اس بات کو راز رکھنے کی درخواست کروں گا احمق ہو تم یہ بات کر کے تم نے خود اپنی زنگی حرام کر لی اپنی موت کو دعوت دی آپ میری بات غلط سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر آپ ڈاکٹر کا جمعہ مکمل ہونے سے پہلے میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور دو انگلیاں اس کی خوبصورت آنکھوں میں گزتی چلی گئیں ڈاکٹر نے ترب کے میری گرف سے نکلنے کی بڑی کوشش کی لیکن اب آنکھوں کی جگہ سب دو گہرے سراخ موجود تھے جن سے خون چشموں کی تہاں اوبل کے چہرے کو رنگین بنا رہا تھا دوسری طرف مجھ میں تو دنیا جہاں کی طاقت سمٹ آئی تھی میں نے کسی ریسلر کی تہاں دونوں ہاتھوں میں نبوچ کی ڈاکٹر کو سر سے انچا اٹھایا اور پوری طاقت سے سر کے بل دیوار پہ دے مارا ڈاکٹر توف سے نکلے گولے کی تہاں دیوار سے ٹکرایا اور اس کی کھوپڑی پھٹ کے کئی حصوں میں تبدیل ہو گئی اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے موں پہ گھونسا مارا ہو میری آنکھ کھل چکی تھی اور میں ابھی تک اپنے کمرے کے فرز پہ پڑا تھا ابھی ہسپیٹل والے باقی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میج پہ پڑے وائلس اٹھ میں جان پڑ گئی ییس انسپیکٹر خان سپیکنگ میں نے وائلس اٹھاتے ہوئے کہا جناب غزب ہو گیا بشیر اور سلطان کا معاینہ کرنے والا ڈاکٹر بھی قتل ہو گیا سب انسپیکٹر اکرم جانے کیا بتائی جا رہا تھا اور میں بیجان پتھر کی طرح چپ چاپ اس کی بات سننے پہ مجھے سونا نہیں چاہیے میری نین ہر مرتبہ ایک نئے حادثے کے باعث کھلتی ہے جیب چلاتے ہوئے میں نے سابقہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہسپیٹل پونچا تو وہاں قیامت کا سما تھا احباری نمائندے کھونٹوں سے بندے بدمس بینسو کی طرح رسے دروا کے لاشو تک پہنچنے کی جدو جہد میں مصروف تھے تاکہ کسی طرح کوئی نئی خبر حاصل کر سکے دوسری طرح پولیس کی بھاری نفرے ان کے سامنے آخری دیوار بنی گھڑی تھی عجیب صورتحال ہے میں نے تینوں لاشو کا سرسری معاینہ کرنے کے بعد سب انسپیکٹر سے کہا معلوم نہیں کون بدسات تھا کیسی برحمی سے مارا ہے مجھے تو یہ کوئی شیطانی چکر لگتا ہے سب انسپیکٹر اکرم نے جواب دیا جس وقت ڈاکٹر کا قتل ہوا تم کہاں تھے میں نے کچھ سوچ کے اسے پوچھا سلطان اور مشیر کی لاشو کے پاس کھڑا ان کے لواقین کو دلاسہ دے رہا تھا اور ڈاکٹر میں نے اگلا سوال کیا وہ اپنے کمرے میں تھا اس دوران تم نے کسی کو ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے دیکھا میں نے کمہ پھرا کے مطلب کی بات پوچھے نہیں بلکل نہیں یہی تو خیلت کی بات ہے ڈاکٹر کا کمرہ ہمارے سامنے تھا اور پولیس کی بھاری نفری موجود تھی جبکہ کسی کو اس طرف جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اس کا تفسیدی جواب سن کے مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا دوسری کروائی کرنے کے بعد تینوں لاشے ورسہ کے حوالے کر دی گئی اس طرح پولیس کے آلہ حکام بیک ہسپیٹل پہنچے قتل کی عجیب و غریب ورداتو نے شہر میں خوف و خراس کی نئی نہر کو جنم دے دیا تھا جس میں احبارات کی جانب سے شائع کیے جانے والے زمیموں کا بڑا ہاتھ تھا نازک حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نامعلوم قاتل کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی گئی اور تفتیشی افسر بھی مجھے مقرر کیا گیا تمام معاملات سے فارغ ہو کے میں ارام کرنے کے لیے اپنے دفتر میں آ بیٹھا میری اپنی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی احساس گناہ اور بے گناہ ہونے کا احساس بے اقلق میرے دل و دماغ پہ خاوی تھا میں خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان ذہنی طور پہ خار مان چکا تھا آلہ حکام مجھ پہ ملزم کا کوئی سراغ ٹھوڑنے کے لیے دباؤ ڈار رہے تھے جبکہ میں انہیں یہ بتانے سے کاثر تھا کہ خود اپنے کی خلاف ثبوت مہیا کرنا میرے احتیار سے باہر ہیں جب ذہن سوچتے سوچتے کام کرنا بند کیا تو لمحے بھر کے لیے مجھے خلقی سی اونگائی اور گنودکی کی حالت میں ایک شیطانی آواز میرے کالوں میں گونجی کتنی دلچسپ بات ہے قاتل بھی تم ہو اور کتوال بھی تم کون ہو تم میں اسی حالت میں بربڑایا تمہارا خمزاد تمہارا باطن یا یوں سمجھو تمہارے اندر کا انسان ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی واقع میرے اندر بیٹھا مجھ سے باتی کر رہا ہے کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ میرے لہجے میں بے بسی نمائیاں تھی اس لیے کہ تمہیں عظیم شیطان دیتا کے گناہوں میں شامل کیا جا چکا ہے تم یقیناً بڑے خوش قسمت ہو کہ بینہ محنت کیے اس بڑے تربار تک رسائی پا گئے کیا بے گناہ کو قتل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے ہاں بلکل اس لیے کہ یہ بھی ایک برائی ہے گناہ ہے شر ہے اور یہیں شر شیطان دیتا کو پسند ہے میں ایسا نہیں کروں گا میں پرعظم لہجے میں بڑھ بڑھایا تم میں اتنی طاقت نہیں کہ شیطان دیتا سے اُلٹ سکو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہیں کرو جو کہا جائے کرہت سربوشی دوبارہ سنائی دی اب کیا جاتے ہو میں نے خطیار ڈالتے ہوئے کہا اس وقت تمہیں پیلی مرتبہ اپنے جسم سمیت کارلوس کے پاس جانا ہے کون کارلوس وہیں جس نے تمہارے جسم پہ گلامی کی مہر دا گئی تھی مگر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں مجھے تو راستہ نہیں پتا میں نے جواب دیا اس کی فکر نہ کرو صرف جیپ میں جا بیٹھو تمہارا کام ختم ہو جائے گا حکم سن کے میں فرمابردار بچے کی طاقت دفتر سے نکلا اور اسی گنودکی کے عالم میں باہر کھڑی جیپ میں جا بیٹھا امریک ہاتھ سٹیرنگ اور پاؤں ایکسیلیٹر پہ تھے جیپ ایسے خود بہت جا رہی تھی جیسے کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھوں میں ہوں خود بہت اسٹیرنگ گومتا بریک لگتی اور گیر بدلتا میری حیثیت تو صرف ایک مسافر کی تھی جیپ شہر کی پھیر سے نکل کے کسی نامعلوم منزل کی جانے پرما تھی دیر تک سفر کرنے کے بعد اس نے پوختہ سڑک کو خیر بات کہا ادرہتو کے بیچ پنی کچھ سڑک پہ سفر کرتی آگے پڑھنے لگی میں نے آج سے پہلے کبھی اس علاقے میں قدم نہیں رکھا تھا جانے کی اونچے نیچے اور نہ ہمار راستوں سے ہوتے ہوئے جیپ کی بریکے چرچرائی تو میں اس پر اصرار مکان کے سامنے موجود تھا جہاں سے اس خلناک کہانی کا آغاس ہوا تھا جیپ سے نیچے اترو اور مکان کے اندر چلے جاؤ آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی آخری خکم ملتے ہی میرا ذہن مکمل طور پر بیدار ہوا میں نے پہلی مرتبہ خوش و خاص کے ساتھ اٹکٹ کا جائزہ لیا میں واقعی ویرانے میں بنے ہوئے جانے پہچانے مکان کے سامنے کھڑا تھا کچھ سوچنے کے بعد میں آگے بڑھا اور لکڑی کی سیڑھیاں چاڑھ کے اوپر پہنچ گیا اور سامنے موجود بند دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا اور میں تاریخ رہداری میں تاخل ہوا میں نے جلدی سے جیب میں ہار ڈال کے ماچس دونے کی کوشش کی لیکن مارچس نہ ملی کچھ دیر گہرے اندھیرے میں کھڑے رہنے کے بعد میری آنگ اس کی عادی ہو گئی کیونکہ جو لوگ اندھیرے میں رہنے کے عادی ہوں انہیں اس بات کا بہت بھی احساس ہوتا ہے کہ اندھیرے کی بھی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے ایک کیسی کیفیت جسے بیان نہیں کیا جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اپنی اسی حص کو استعمال کرتے ہوئے میں آگے بڑھا اور آہکار اس کمرے کے سامنے جا پہنچا جہاں میرے کندے پہ مہر داگی گئی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے میں چک چاپ اندر جا کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا زد روشنی نمودار ہوئی جس میں کھڑا کالو شیطانی مسکراہت چہرے پہ سجائے مجھے گور رہا تھا تمہاری کارکردگی بتار ہی ہے ہمارا انتہاب گلت نہیں اس نے مجھے داد دی لیکن میں اس سے خوش نہیں اس لیے ازاد کر دو مجھے بات مکمل کرتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں بٹ رہا ہوں میرا وجود نہایت غیر محسوس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور واقعی ایسا ہی تھا اب بالکل میری سکل و صورت کا ایک آدمی میرے جسم سے جدا ہو کے سامنے گھڑا تھا حیرت سے میری سانس اٹکنے لگی مجھ میں اور اس میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا وہ آدمی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کارلوس کے ساتھ جا گھڑا ہوا یہیں تمہارا ہمزاد ہے تمہارے اندر کا انسان اور ہمارا اصل علام مجھے ششتر دے کے کارلوس نے وزاحت کی میں منو وزنی قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے ہمزاد کو چھونے کے لیے خات بڑھایا لیکن میرا خات اس کے وجود کے آر پار ہو گیا بلکل ایسے جیسے کسی نے دھوئے میں ہاتھ گھمایا ہو نہیں تم مجھے چھو نہیں سکتے لیکن میں جب چاہوں جسے چاہوں چھو سکتا ہوں مجھے تمہارے لعب کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں ہر کسی کو دیکھ سکتا ہوں مجھ میں کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا لیکن میں جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں اس نے بالکل میرے لہجے میں کہا کیا چاہتے ہو مجھ سے میں نے سنبل کے کارلوس سے سوال کیا تمہارا تعمل صاف بات کرو صاف بات ایش و رام کی تمام سہولتیں تمہاری پہنچ میں ہوں گی لیکن اگر گر پر کرنے کی کوشش کرو گے تو ایسے بے شمار ثبوت خود بہت پیدا ہو جائیں گے جو تمہاری جیتی جاکی دنیا کو اس ویسے پہ مجبور کر دیں گے کہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں بڑے نے دھمگی دی مطلب کی بات کرو دھمگی سن کے میں کچھ ڈیلا پڑ گیا تو سنو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق کارلوس نے جواب دیا لیکن تم تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو بھلا پھر تمہیں میری مدد کی کیا ضرورت میں نے نیا سوال کیا اس لیے کہ تمہاری سرزمین نیک لوگوں کی ہے اور یہاں برے لوگوں کی قصر کے بعد شود ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنی عبادت اور پرہزاری کے باعث ہمارے مشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور تمہیں ہماری خدایت کے مطابق انہی لوگوں کو ختم کرنا ہوگا لیکن یاد رہے تم ہر وقت اور ہر جگہ ہماری پہنچ میں ہو اگر کبھی بھی محسوس ہوا کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہارا انجام بڑا بیانت ہوگا کارلوس کی بات مکمل ہوتے ہی زرد روشنی کا دائرہ ختم ہوا اور میں ریبورٹ کی تہا چلتا واپس مکان سے باہر آیا اب میں کنودکی کے حال میں جیپ چلاتا ہوا واپس تھانے کی طرف چلا جا رہا تھا اس واقع کو کئی دن گزر چکے تھے اس دوران مجھ سے کئی جرائم سرزت ہوئے جس میں سے قابل ذکر مشکور دینی رہنما احمد حسن کا قتل تھا میں بزاتے خود احمد حسن کی بڑی عزت کرتا تھا لیکن آج میرا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا کیونکہ یہ قتل میرے ہی حمزاد نے کیا تھا حد سے بڑتی ہوئی ذہنی پریشانی کے باعث میں نے بیماری کا بہانہ کر کے چند دن کی رخصت لے لی دوسری طرف میری ناقص کر دی گئے کے باعث اعلیٰ حکام نے مجھ سے بشیر اور سلطان کے قتل کی تفتیش اباپس لے کے ایس پی کے سپٹ کر دی تھی کیونکہ شہر میں بڑھتے ہوئے قتل و وارت نے عوام میں خوف و خراس پیدا کر دیا تھا اور لوگ اس نمالوں قتل سے بری دہات دیشت زدہ تھے جو آئے دن کسی نہ کسی اہم شیصیت کو قتل کر کے بد امنی پھیلانے پہ طلاع ہوا تھا اس رات بھی میں اپنے فریڈ پہ بیٹھا خالات پہ گور کر رہا تھا کہ کال بیل کی سوریلی آواز نے مجھے چونکایا اس وقت کون آسکتا ہے میں نے گر بڑھاتے ہوئی دروازہ کھولا میرے سامنے بیس بائی سالہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت سفید لباس مہنے کھڑی تھی جبکہ اپنے لباس اور خال کھلیے سے وہ کسی قدیم دور کی شہزادی لگ رہی تھی آپ یقینا انسپیکٹر خان ہے مجھے دے کہ اس نے اپنے خوبصورت آنکھیں مٹکائی جی ہاں لیکن آپ میرا نام روبیلہ ہے یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اس لیے آپ مجھے نہیں جانتے اگر ہماری پہلی ملاقات ہے تو آپ مجھے کیسے پیچانتی ہیں میرا لحظہ خالص پولیس والا تھا اندر آنے کے لیے بھی کہیں گے یا یہی تفتیش مکمل کرنے کا ارادہ ہے روبیلہ نے مسکراتے ہوئے مجھے احلاقیات کا سبق کڑھایا سوری مجھے خیال نہیں رہا میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے راستہ بتایا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ایسے بھی راستہ ملتے ہی اندر داخل ہوئی اور پرسی پہ بیٹھ گئی جی فرمائیے میں نے اس کے بیٹھتے ہوئی پوچھا مجھے ایک کام تھا آپ سے معافی چاہتا ہوں میں تھانے کے کام گھر پہ نہیں کرتا بہتر ہے آپ کل دب در تشریف لے آئیں مجھے اس کے پرسکون رویے سے کوفت ہونے لگی تھی وہ ایسے اتبانان میرے سامنے بیٹھی تھی جیسے مستقل رہنے آئی ہو جبکہ میرا ذہن اپنے ہی مسائل میں الجا ہوا تھا آپ غلط سمجھے ہیں مجھے آپ سے ذاتی کام ہے کیسا کام کسی کو قتل کروانا ہے اس نے آگے بڑھ کے سرگوشی کی اچھا لیکن آپ کو یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ غلط آدمی سے رابطہ کر رہی ہیں میں انسپیکٹر ہوں قاتل نہیں اس کی بات سنکے میں بے اختیار مسکرائیا وہ تو معلوم ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے آپ نے پولیس کی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی پار ٹائم نوکری بھی تلاش کر لی کیسی نوکری یہیں لوگوں کو قتل کرنے کی اور اس میں بڑی کامیاب بھی ہیں کون ہو تم اور کیسے جانتی ہو یہ سب میں نے اس پہ ریوالور تان لیا ریوالور نیچے کرلو انسپیکٹر ہان گولی ہمیشہ زندہ انسانوں پہ چلائی جاتی ہے روحوں پہ نہیں تم یقیناً کارلوس کی ساتھی ہو نہیں میں اس کی ساتھی نہیں تم جھوڑ بورخی ہو تم سب مجھے برباد کرنے پہ تلے ہو نہیں ہوتے مجھ سے مزید گناہ بڑا تھاکیا ہوں میں بہت تھاکیا ہوں خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو میں بے جان جسم کی صورت سوفے پہ گھر پڑا پہلی بات یہ کہ میں کارلوس کی دوست نہیں دشمن ہوں اور میرا یہاں آنے کا مقصد تمہیں مزید پریشان کرنا نہیں بلکہ مدد کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اچھے آدمی ہو لیکن افسوس اپنی ہی چند غلطیوں کی وجہ سے کارلوس کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے ہو میری خالد سمبلی تو اس نے مجھے تسلی دی کیا تم واقعی سچ کہہ رہی ہو جی ہاں بلکل سچ کیا دشمنی ہے تمہاری کارلوس سے قاتل ہے وہ میرا اور میرے باپ کا کیسے ہوا یہ سب میرا باپ پادری تھا لوگوں کو نیگی کی طرف راگ پڑنا اور برائے سے روکنا اس کی زندگی کا مشن تھا کارلوس میں کسی طور دراز علاقے سے آکے ہمارے گاؤں میں رہنے لگا وہ ایک برا آدمی تھا لوگوں کو تقلیف دینا جادو ٹونے کی مدد سے انہیں برے کاموں پر مجبور کرنا اس کا پسندیدہ مشکلہ تھا جب میرے والد صاحب نے اسے ان حرکتوں سے روکا تو وہ ان کا جانی دشمن بن گیا اور ایک روز موقع پا کے اس نے میرے والد کو قتل کیا میں نے سلم پہ بڑا اتجاز کیا لیکن گاؤں کے لوگ اسے ڈرتے تھے اس لیے کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اسی دوران میں نے تنہائی میں قرآن کو سمجھنے کی برپوش کوشش کی اور اسلام قبول کر لیا جب میرا اتجاز زیادہ بڑا اور یہ بات بھی عام ہو گئی کہ پادری کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کارلوس کو نیا موقع ملا اس نے گاؤں والے سے کہا کہ یہ مسلمان نٹکی تمہارے لیے منحوس ہے اس لیے شیطان دیبتہ نے اس کی بھیند مانگی تاکہ تم سے نحوست دور ہو سکے گاؤں کے جاہی لوگ فوراں راضی ہو گئے کیونکہ انکار کے صورت میں انہیں اپنی بیٹیوں کی بھیند پیش کرنا پڑتی ویسے بھی وہاں اکثریت عیسائیوں کی تھی اور وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے اس لیے کسی نے اتجاز نہ کیا اور مجھے اس مکروح کام کے لیے چننیا گیا میں نے بڑی منت سمازت کی لیکن کسی نے میری فریاد نہ سنی اور مجھے شیطان دیبتہ کی قدموں میں قتل کیا گیا اس دن سے آج تک میری آتما ایسے ہی بٹک رہی ہے میں آج بھی کارلو سے نفرت کرتی ہوں اور اس کا خاتمہ چاہتی ہوں یہ میرا انتقام بھی ہے اور مشن بھی کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو علاقہ اچھے لوگوں سے خالی ہوتا جائے گا روبیلہ کی چہرے پہ اداسی اور آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی اس واقعے کو کتنا عرصہ بھی چکا ہے میں نے پوچھا آدھی صدی سے پہلی کی بات ہے کیا آدھی صدی سے زیادہ میں نے حیرت سے کہا اور ہاں اس وقت میری عمر بیس سال کی تھی یعنی اس وقت تمہاری عمر ستر اسی ہے ہاں نہیں نہیں کون مانے گا تمہاری بات میری عمر آج بھی بیس سال لگ رہی ہے آتما جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو ماہ و سال کی گردش اور موسموں کی تبدیلی بیمانی ہو جاتی ہے یہ تمام پابندیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی سانس چلتی ہے اور دل دھڑکتے ہیں اس نے کسی فلسفی کے دہا مجھے سمجھایا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے میں ایک مسلمان ہوں اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتا ہوں پھر کالوس نے شیطانی کام کے لیے مجھے کیوں مندھیب کیا میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا یہ درست ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن یہ غلط ہے کہ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہو اور اس سے ڈردی ہو کیا مطلب میں چونکا خود سوچو نماز تم پڑھتے نہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش تم نے کبھی نہیں کی رشوت کا زہر تمہارے خون میں شامل ہو چکا ہے پولیس کی وردی کو گنڈا گردی کا لائسنس سمجھتے ہو بے گناہوں پہ ظلم کرتے ہو اور گناہکاروں کا ساتھ دیتے ہو پھر سب سے بڑا ظلم یہ کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ نیکی اور بدی دو عالم کی طاقتیں ہیں ان کے پیروکار دنیا کے ہر ہیتے میں موجود ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں یا یوں سمجھو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو اب تک جاری رہے گی اس جگہ میں کبھی نیکی جیتی اور کبھی بدی لیکن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے بدی کی فتح ہمیشہ آرزی ہوتی ہے جبکہ نیکی کی مستقل کیونکہ نیکی سے امید اور خوصلہ ملتا ہے اور بدی سے مایوسی اور نامویدی پھیلتی ہے وہ بولتی جا رہی تھی میں سنتا جا رہا تھا جانے کتنا وقت گزرا اور ہمیں احساس نہ ہوا تمہاری خیال میں مجھے کیا کرنا جاہیے کیونکہ میں مسید کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا دوسرے دن میں نے روبیلہ سے سوال کیا فوری تو اس مشکل پہ کابو پانا ممکن نہیں البتہ آرزی طور پہ ہم اسے روک سکتے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ تم اپنی نین کا دورانیاں کم کرو اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں سرف کرو تاکہ تمہاری خوئی خوئی روحانی طاقت بحال ہو سکے لیکن ایسے تو کارلوش کو پتا چل جائے گا اس نے کہا ہے کہ وہ ہر وقت میری نگرانی کرے گا اور اگر شک ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے گا وہ محض دھمکی تھی جاگتے میں نہ تو وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی تم پہ اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے تم سے نیند میں اس کا حکم ماننے کے پابند ہو اور یہ بات صرف میں جانتی ہوں اس کی خدایت سن کے میں نے وضو کیا جائے نماز مشاک کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن میرے دل کی دھرکن ایک دب دیش ہو گئے اور تھنڈے بسینے آنے لگے نہ تو مجھے نماز یاد آ رہی تھی اور نہ ہی قرآن کی کوئی آیت کافی دیر ہوں گے بہروں کی تہا جائے نماز پہ کھڑے رہنے کے بعد میں واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا کیا ہوا تمہیں روبیلہ میری خالد دیکھ کے بولی جب اسے صورتحال کا ان ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئی ایک بری خبر ہے میرے پاس کیسی خبر مجھے معلومات کے ذریعے معلوم ہوا ہے کالوس آج رات نین کے دوران تمہارے ہمزاد سے ایک نہائیت محترم بزرگ قاسم روحانی کو قتل کروانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے خیال میں قاسم روحانی اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ نہیں ہو سکتا میں ایسے نہیں ہونے دوں گا ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے قاسم روحانی نہائیت نیک اور قربے الہی رکھنے والے بزرگ ہیں روبیلہ نے جواب دیا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں تمہیں فولی دوپے قاسم روحانی کی حدمت میں حاضر ہوگے انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کرنا چاہیے وہ یقیناً تمہاری مدد کریں گے روبیلہ کا مشرع سن کے میں نے اس بات میں سر کھلایا اور اٹھ کے چلنے کی تیاری کرنے لگا رات کافی پی چکی تھی قاسم روحانی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے جو تقریباً تو گھنٹے کی مسافت پہ تھا لوگ چوک تا چوک اپنی مشکلات کی حل کے لیے ان سے دوا کروانے کے لیے جاتے اور فیض خاصل کرتے میں اور روبیلہ رات ہی کو ان کے گاؤں روانہ ہوئے اور صبح فجر تک اپنی منزل پہ پہنچ گئے قاسم روحانی کی گاؤں پہنچے تو تلو سہر کا وقت تھا قدرت نے انہیں بہت سی دنیاوی دولت بھی ادا کی تھی لیکن انہوں نے ساری دولت حل کے خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دی میں نے روبیلہ کو اس کے سرار پہ گاؤں سے باہر اتارا اور خود نماز پڑھنے مسجد میں سلا کیا فجر کی نماز میں نے ان کی امامت میں ادا کی مجھے حیرت ہو رہی تھی یہاں پہنچ کے میری قوت ایمانی لوٹ آئی تھی اور میں نماز پڑھ سکتا تھا باجمات نماز سے فارغ ہو کے وہ اپنے خجرے میں واپس سرے گئے اور میں مسجد کی سہر میں موجود دوسرے لوگوں کے درمیان میں آ بیٹھا تھوڑی تھی کے بعد ان کا خادم میرے پاس آیا اور بولا حضرت صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں مجھے میرے لہجے میں بے یقینی تھی جی ہاں وہ مشکر آیا تھوڑی تھی کے بعد ہم دونوں خجرے میں داکل ہوئے تو قاسم روحانی میرے منصر تھے وہ بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آئے بولے بیٹھے تم دور سے آئے ہو بڑے پریشان ہو اس لئے آج ہم ناشتہ تمہارے ساتھ کریں گے اسی دوران خادم نے دستر خان سجایا اور ہم ناشتہ کرنے لگے ناشتے کے دوران میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے خاد کی اشارے سے منع کیا ناشتے سے فارغ ہو کے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے مجھے پتا ہے کہ تم وہ کام کرنا چاہتے ہو جنم سے لیا جا رہا ہے کالوس تمہیں کسی اور مقصد کے لیے میرے پاس بیجنا چاہتا تھا لیکن تمہاری نیت صاف ہے اس لیے تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں کل تک تمہارا ہمزاد کالوس کے شیطانی حکم کا پابند تھا لیکن آج کے بعد وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کام کرے گا اور اس شیطانی طاقت کو تباہ و برباد کرد گیدہ جو اس سارے فساد کی جڑھ ہے محترم تو کیا میرا سکون اور میری نین مجھے واپس مل جائے گی ہاں بلکل لیکن ابھی تمہیں کئی خطن مراحل سے گزرنا ہوگا بہت سے معاملات کو سلجانا ہوگا اس لیے گبرانا بلکل نہیں پھر انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت کر کے مسفد دکھ کیا میری حالت غیر ہونے لگی جسم کاتنے لگا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سانس گھٹنے سے مر جاؤں گا پھر اچانک مجھے زوردہ چھینک آئی میرے نتھنوں سے گہرا سیاہ دعا نکل کے تیزی سے فضاء میں بلند ہوا اور پھر سیاہ راہ کی صورت میں زمین پہ بگر گیا ساتھی میری حالت سنبھلنے لگی در حقیقت یہی شیطانی دعا تھا جو تمہیں اس کا حکم ماننے پہ مجبور کرتا تھا اس کے جسم سے نکلتے ہی شیطانی مہر کی اہمیت بھی ختم ہو گئے جو تمہارے کندے پہ داگی گئی تھی اب وہ محض ایک نشان سے زیادہ کچھ بھی نہیں انہوں نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پھر دیر تک وہ آنے والے خالات کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اس سسلے میں انہوں نے مجھے چند قرآنی آیات جات کروائی ایک تاویز دیا جو مستقبل میں میرے کام آ سکتا تھا آخر میں انہوں نے میرے لئے خصوصی دوا کی اور روبیلہ کے لئے خوشحبری سنائے کہ جلدی اس کی بڑکتی روح کو سکون ملنے والا ہے قاسم روحانی سے رخصت ہو کے قصبے سے باہر پہنچا تو روبیلہ کچھ زرک پہ اسی جگہ موجود تھی جہاں میں اسے اتار کے گیا تھا اس کی قریب پہنچ کے جیپ روکی وہ مسکراتی ہوئی ہوا کے جھونکے کی دہا میری ساتھ پلی سیر پہ بیٹھی میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بڑی خوش ہوئی آخر میں جب اسی خوشحبری سنائے کہ اس کی پریشان حال روح بڑی جلد سکون پانے والی ہے تو وہ بڑی کچھ کرائی اور کہنے لگی باتو باتو میں سفر کٹا ہم واپس شہر پہنچے اپنے فریڈ کے سامنے پہنچ کے میں نے جیپ روکی ہی تھی کہ پولیس کی گاریوں نے مجھے چاروں طرف سے کھیل لیا سر آپ ہاں مجبوراں مجھے خود آنا پڑا کیونکہ بعض وجود کی بنا پر ہمیں شک ہے کہ دینی رہنما احمد حسن کے قتل میں تم بھی ملاوث ہو مگر کیسے پوس مٹر رپورٹ کے مطابق جس کولی سے احمد حسن کی موت واقع ہوئی وہ سرکاری روالور سے فائر کی گئے تھی شک کے باعث آج صبح تمہاری غیر مجھوڑکی میں فلیٹ کی تلاشی لے گئی تو وہ روالور مل گیا جس کے میکسیر میں چھے کی وجہائے پانچ کولیاں ہیں اب شرطی کولی کہاں استعمال ہوئی اس کی وضاحت تمہیں خود کرنی پڑے گی ایس پی نے جواب دیا مگر سر میں میں نے کچھ کہنا چاہا باقی باتیں تھانے میں ہوں گے انہوں نے میری بات کاٹ کے پاس کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا اور زندگی میں پہنی مرتبہ میری کلائیوں میں خطکری پہنا دی گئی میں نے گردن گھما کے جیب کی طرف دیکھا جہاں روبیلہ حیران پریشان کھڑی تھی اس نے دور سے مجھے خونٹو پہ امولی رکھ کے خموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں نے ایسا سے ہی سر ہلا دیا کیونکہ میں جانتا تھا میرے لاوان نہ تو کوئی اسے دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتا تھا زندگی میں بھی کبھی خالات اس قدر تیزی سے کروٹ بدلتے ہیں اس بات کا اندازہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کرسی جس پہ بڑے بڑے مجرم بیٹھتے تھے اور میں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے ان سے پوچھ کے سکیا کرتا تھا اس کرسی پہ آج میں خود بیٹھا تھا اور وہی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ایک دوسا پولیس افسر مجھ سے بیٹھو کے سوال کر رہا تھا کافی دیر تک مجھ سے سر کھپانے کے بعد جب وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچا تو جانے میرے دماغ میں کیا آئی اگر میں آپ کو سب کچھ سلسل بتا دوں کوئی آپ یقین کریں گے ہاں ہاں کیوں نہیں روبیلہ بھی اس وقت کمرے کے کونے میں کھڑی تھی اس نے چیک چیک کے مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی لیکن جانے کیوں میرے سر پہ سچ اگلنے کا بودھ سوار تھا میں نے شروع سے لے کے احمد حسن کے قتل تک ساری تفسیر اسے سنائی اور وہ تمام قتل بھی قبول کیے جو میرے خمسات نے اب تک کیے تھے میری کہانی سن کے تفتیشی افسر نے سگرٹ کا لمبا کش لیا میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے میری ذہنی حالت پہ شک ہو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو ہاں میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں اچھا کیا ثبوت پیش کروگے یہ دیکھیں میرے کندے پہ آج بھی شیطانی مہر کا نشان موجود ہے کہاں ہے یہ دیکھیں لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں یہ لوگ بھی سچ کہہ رہے ہیں وہ نشان صرف تمہیں یا مجھے دکھائی دیتا ہے باقی لوگوں کو نہیں افود آیا مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن تیر کمان سے نکل جگا تھا کیا تم اس مکان کا ایڈریس بتا سکتے ہو جہاں یہ باقیہ پیش آیا جی نہیں میں صرف نین کی حالت میں بہا گیا ہوں کوئی اور ثبوت ہاں یاد آیا میرے پیٹروم کی میس پہ آج بھی وہ گلاس موجود ہے جس میں پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا میں نے نئی ہماکت کی ٹھیک ہے ہم چیک کر لیں گے میرا خیال ہے انسپیکٹر تم زیادہ تھکے ہوئے ہو اس لیے باقی باتیں کل کریں گے یہ کہہ کہ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے اسے یقین ہو کہ میں واقعی پاگل ہوں اس کے بعد مجھے حوالات میں بند کیا گیا اور تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے یہ تم نے بڑا بڑا کیا کیا ہو گیا تھا تمہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاری مار لی ہموشی چاہتے ہی روبیلہ مجھ پہ برس پڑی میں پولیس کی مدد کرنا چاہتا تھا اس لیے جذبات میں آکے سب کچھ اگل دیا میں نے شرمنگی سے جواب دیا یہ مدد تمہیں بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اب بحث فضول تھی کافی دیر تک ہم دونوں نئی حکومت عملی پہ باتیں کرتے رہے اس چھوٹی سی بیوکوفی نے نئی مشکل کھڑی کر دی تھی میں بڑی دیر تک اس نئی مصیبت کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر جانے کس وقت مجھے نید آئی آنکے بند ہوتے ہی زہر میں تیز روچنی کا فلیش چمکہ اور مناظر بدلنے لگے میرا ہمزاد ایک مرتبہ پھر ازاد ہو چکا تھا لیکن اس مرتبہ مقابلہ نیکی اور بدی کے ترمیان تھا بد دروازے کے سامنے پہنچ کے میں نے زور سے ٹھوکر ماری تو دروازہ دماغے سے کھل گیا زرد روشنی میں کھڑا کارلوس گہری سوح نظروں سے مجھے گو رہا تھا تم نے مجھ سے گدہ رکھی اور آج تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی بدی چاہے جتنے بھی طاقتور ہو جائے فتح ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے اور آج یہ ثابت ہو جائے گا ابھی معلوم ہو جاتا ہے اس نے مقصد جواب دے کے زور سے فرش پہ پاؤں مارا اس کا پاؤں زمین پہ پڑھتے ہی کمرے میں زلزلہ آیا لکڑی کے تحتو سے بنے فرش میں تیزی سے لہریں اٹھی تو میں اپنے قدموں پہ کھڑا نہ رہ سکا اس اچانک حملے سے میں سنبھل نہ سکا اور درام سے فرش پہ گر گیا گرتے ہی میں تیزی سے سنبھل کے اٹھا اور کالوس کی جانب لپکا لیکن قدم اٹھاتے ہی میں اکمت پہ پھر اپنا توازن کھو بیٹھا کیونکہ میرے ایڈ کے تمام فرش ابلتی ہوئی گرم دلدل میں تبدیل ہو چکا تھا اور صرف وہی یہ ٹکرا ٹھوستا جس میں میں کھڑا تھا توازن بگرتے ہی میں تیزی سے موکے بل دلدل کی جانب لپکا لیکن دلدل سے چند انچ اوپر ہی ہوا میں ہوا میں ایسے معلق ہوا جیسے کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہو در حقیقت یہ روبیلہ کی مہربانی تھی اس نے مجھے ابلتی دلدل میں گرنے سے بچا لیا تھا گبراو مت وہ آیت پڑو جو قاسم روحانی نے مصیبت کے وقت پڑھنے کا بتایا تھا اس کی تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں نے جلدی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا تو ابلتی ہوئی گرم دلدل آن کی آن میں تھنڈی ہو کے ایک مدبہ پھر ٹھوس فرش بن گئے جو کہ صرف ایک شیطانی دھوکا تھا تو خالات اتنے سادہ نہیں کارلوس کے نیچے میں پہلی مرتبہ تشفیش محسوس ہوئے لیکن میں نے اسے اس حملنے کی مولت نہ دی اور لمبی جس لگا کے اپنے مضبوط بازوں میں جھکڑ لیا مگر یہ میری خوش فہمی تھی میرے بازوں کا گھیرہ تنگ ہوتے ہی اس کا وجود گرم سیاہ ریت میں تبدیل ہوا اور تیز تھار کی صورت میں لکڑی کے فش کو چیرتا ہوا نیچے غائب ہوا یہاں سے نکلو یہ شیطانی مکان زمین بوس ہونے والا ہے روبیلہ کی تیز آواز سنائی دی مگر اس سے قبل کے میں دروازہ کول کے باہر نکلتا کمرے کے چانوں کونوں سے تیز روشنی کے ترچھے سراغ برامت ہوئے اور فضاء میں پلند ہو کر ایک نکتے پہ جگچہ ہونے کے بعد تیر کی تھا میری جانب لپکے میں نے جلدی سے قاسم روحانی کے دیئے ہوئے تاویز کا روح اس آجی سلاح کی طرف کیا روشنی پوری قوت سے تاویز کے ساتھ ٹکرائی اور پارا پارا ہو کے فضاء میں پکھڑ گئی اس سے نپٹ کے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور رہ داری میں دور لگائے اچانک کسی چیز سے میرا پاؤں ہلجا اور میں موکے بل زمین پہ گھر گیا لیکن یہ گرنا میرے لیے زندگی ثابت ہوا کیونکہ میرے گرتے ہی راداری کی دائیں دیوار سے بے شمار تیز دھار سلاحیں گولی کی ربطار سے نکلی اور بائیں دیوار میں پیوس ہو گئے اگر اس وقت میں کھڑا ہوتا تو میرا جسم چھلنے ہی بن چکا ہوتا میں پوچی انداز میں رکھتا ہوا مکان سے باہر آیا میرے باہر نکلتے ہی لکڑی کے مکان میں سوردہ ترتراہت پیدا ہوئی اور وہ زمین میں دھسنے لگا ایسے میں سو سورہاتا جیسے کوئی سے زمین کے نیچے کھینچ رہا ہو دیکھتے ہی دیکھتے مکان سطح زمین سے یوں بائپ ہوا جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں اب میرے سامنے وسیعوں ارے زکپے پہ پھیلا ہوا قدیم قبرستان تھا جس میں موجود بے شمار قبریں اپنی صناحت کھو کے محس مٹی کی دھیر رہ گئی تھی انہیں قبروں کے ترمیان پھاکتا ہوا کالوت جاند کی مدہم روشنی میں ایک پتلاسا محسوس ہو رہا تھا وہ تیزی سے اس تیلے کی جانی بڑھا تھا جو کہ قبرستان سے تھوڑے ہی فاسے پہ بنا چھوٹا سا کھنڈا نوبا مندر صاف نظر آ رہا تھا یہی وہ خونی مندر ہے جہاں شیطانی دیتا کا مجسمہ نصب ہے وہی مجسمہ جس کے قدموں میں مجھے اور دوسرے بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا تمہیں ہر صورت کالو سے پہلے مندر میں پہنچنا ہے روبیلہ کی آواز سنائی تھی روبیلہ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے ایک محصر راستے کا انتہاب کیا اور مندر کی طرف دور لگا دی ہمزاد کونے کے پابچود اس شیطانی دنیا میں میری نکل و حرکت زندہ انسان کی طہا تھی ایسا زندہ انسان جسے کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا محسوس نہیں کر سکتا تھا سوائے ان لوگوں کے جو اس منزر نامے کا حصہ تھے گرتے پڑتے تیلے کی سیڑیاں چارکے جب میں مندر میں داخل ہوا تو کالوز پہلے کی وہاں موجود تھا تو اپنی موت کا تاقب کردے ہوئے آہرکار یہاں پہنچ گیا اس کے خونٹو پہ زہدیلی مسکراہر تھی فورا مجسمے کے قلعے میں لٹکی نیام میں سے تلوار نکالو اور یہی وہ تلوار ہے جس کی مدد سے کالوز کو واصل جہنم کیا جا سکتا ہے روبیلہ کی تیز آواز سنائی تھی لیکن اس کا فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی کالوز کسی چھلاوے کی تہا اچھلا اور نہایت پورتی سے مجسمے کی نیام میں سے تلوار نکال کے ہوا میں نہراتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں روبیلہ مسلسل تیری رہنمائی کر رہی ہے لیکن اس مرتبہ بڑی دیر کر دی اس نے اب تلوار میرے خاتمے ہیں اور آج میں شیطان دیبتا کو خوش کرنے کے لیے تمہارے کون کا نظرانہ پیش کروں گا وہ منتر پڑتا ہوا غصے سے میری جانی بڑھا جیسے ہی اس نے مجھ پہ وار کرنے کے لیے تلوار خوامے نہرائی میں بجلی کی تیزی سے کلابازی کھا کے مجسمے کے بلکل قریب شاکڑا ہوا اپنا وار خالی دے کے اس کا پارا چڑا اور اس نے بینا سوچے سمجھے مجھ پہ دوسرا وار کیا یہی تو میں چاہتا تھا جیسے ہی تلوار کی تیز دار ہوا کے پردے کو چھیرتی کوئی مجھ تک پہنچی میں نے پھر اپنی جگہ بدلی جس کے نتیجے میں پتھر اور لوہے کے ٹکراؤں سے فضاء میں تیز کھنکناہٹ گنجی اور میری بجائے شیطان دیوتا کے مجسمے کی گردن کٹ کے زمین پہ آگھیری اپنے ہی خاتھو اپنے دیوتا کے کٹنے کا منظر دیکھ کے کارلوس کے جہرے کا رنگ زرد بڑھ گیا تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ آگھیری مارے خوف کی اس کا جسم بری طہ سے کامنے لگا لیکن یہ سب صرف چل لمحے کے لیے تھا پھر اس کی صرف آنکھوں میں انتقام کے انگاریں مزید دہک اٹھے اور وہ چیختہ زلاتہ مجھ پہ حملہ آور ہوا ایک ایسا بڑا جو محس ہڈیوں کا دھانچہ دکھائی دیتا ہو اس قدر طاقت پر بھی ہو سکتا ہے اس بات کا نازہ مجھے اب ہو رہا تھا اس کے مضبوط خاتو میں میری حیثیت کسی کھلونے سے زیادہ نہ تھی وہ بار بار مجھے اپنے کندو سے بلند کرتا اور کسی نہ کسی جیس پہ پٹھ دی تھا میرا سارا جسم زخمی ہو چکا تھا اور دائیں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی شدید تکلیف کے باب جود موقع ملتے ہی میں نے کارلوس کو ایک زوردار دھکا دیا تو وہ مجھے چھوڑ کے دور جا گرا اس مطپہ میں نے موقع ضائع کرنے کی بجائے جلدی سے اٹھ کے کری پڑی تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے مجسمے کی ٹانگ پہ دے ماری ٹانگ ٹوٹتے ہی مجسمہ زمین پہ گرا لیکن میں روکا نہیں اور اگلے حملے کی تیاری کرنے رکا میری توقع کے این مطابق کارلوس میرا دوسرا حملہ روکنے کے لیے تیزی سے آکے بڑھا یہی اس کی غلطی تھی جیسے کی وہ میری قریب پہنچا میں نے بجلی کی تیزی سے ہواہی میں تلوار کا رکھ بدلا اور کارلوس کا سر گردن سے جدہ ہو کے مندر کی دیوار سے جا ٹکڑایا اب اس کا بجان جسم کٹے ہوئے درست کی تہا زمین پہ پڑا تھا جبکہ اس کے ناپاک وجود سے بینے والا سیاہی مائل کون مندر کے پیاسے فرش کو سراب کر رہا تھا اور اس طرح باطل کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہوا چھ ماہ گزر چکے ہیں کارلوس کے خاتمے کے بعد جب میں خوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو شدید زہمی تھا لیکن پہلے کی تہا اس مرطبابی پولیس نے میری بات کا اتبار نہ کیا اور الٹا میری خراب حالت کو خودکوشی کی کوشش قرار دے کے عدالت کے حکم میں مجھے علاج کے لیے ذہنی امراض کے ہسپٹل بجوا دیا اس وقت بھی میں ہسپٹل میں زہر علاج ہوں میری موجودہ حالت اس شخص کے جیسی ہے جس کے سامنے سمندر اور پیچھے کھائی ہو یعنی اگر مجھے ذہنی طور پر تندرست قرار دیا جاتا ہے تو جیل میرا مقدر ہوگی اور اگر ذہنی طور پر بیمار قرار دیا جاتا ہے تو باقی زندگی پاگل ہانے میں گزرے گی کالوس کی موت کے ساتھ روبیلہ کا انتقام بھی پورا ہوا اس کی بٹکتی روح کو سکون ملا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اس مقصر ملاقات میں اس نے مجھے سوچنے کا ایک نیا انداز سکھایا اس نے مجھے قائل کیا کہ اپنے مذہب سے سچی محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے جبکہ اپنے رب بروسہ ہر مشکل میں کامیابی کی پہلی سیری ہے شکریہ روبیلہ قاسم روحانی کا چند مقبل انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کی کہی ہوئی ایک بات آج بھی مجھے حرف و حرف یاد ہے ابھی تمہیں کئی کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا بہت سے معاملات کو سلجانا ہوگا اس لیے گھبرانا نہیں قاسم روحانی کے انہی الفاظ کو یاد کرتا ہوں تو ایک نیا خوصلہ ملتا ہے کیونکہ رات کتنی ہی گہری اور طویل کیوں نہ ہو انشاءاللہ سہر ضرور ہوتی ہے